ہمارے ساتھ کوئی مساودہ شیئر نہیں کیا تھا ہمارے صرف انفارمیشن ہمیں دے دی گئی تھی اور اس انفارمیشن کے مطابق ہی کم کنسیڈر کر رہے تھے ہمارا مطالبہ تھا اس سب سے پہلے تو آپ مساودہ دے دیں اس کو ہم دیکھیں گے اس کے بعد ڈسکس کریں گے ابھی جو مساودہ لیک ہوا ہے اس کے مطابق کوئی بھی بندہ ان کے ساتھ اگری نہیں کر سکتا یہ تو ججز کو بھی ٹرانسپر کریں گے ججز کو ان کے مرضی کے بغیر کورٹوں میں ٹرانسپر کریں گے اس کا مطلب ہے کہ ججز کو جب چاہے آپ ٹرانسپر کرو اسلامباد ہائی کورٹ کا اگر کوئٹہ بھیجو وہ نہیں جاتا تو آپ اس کو ریزائن لے رہیں گے اسی طریقے سے عدلی ابھی بہت بڑی قدران آ جائے گی جس طریقے سے نیا کورٹ بن رہا ہے سارے اختیارات آپ سپرم کورٹ سے ون ایٹی پور کی لے رہے ہیں ون ایٹی سکس کی لے رہے ہیں ون ایٹی سیون کے لے رہے ہیں تو پھر یہ پیرلل کورٹس کہاں چلیں گے یہ میں نہیں سمجھتا کہ آئینی ترامیم ہے یہ ان کو ایسے غلط فہمی سی ہو رہی ہے اجلاس ایک مرتبہ پھر ملتوی کرنے کا امکان ہے اور شاید ملتوی کر بھی دیا گیا ہے حکومت کے پاس نمبر پورے نہیں ہے جلدی کیوں کر رہی ہے حکومت یہ ہی ہمارا ان سے ایک question تھا کہ اگر آپ کوئی آئینی ترامیم کر رہے تھے اس پر سارے لوگوں کو لوگ آن بورڈ لیتے چاہے آپ کے پاس مجاریٹی ہو بھی اور آپ کے پاس اگر مجاریٹی نہیں بھی اور آپ نے لکھنا ہے تو آپ نے اندیری میں نہیں کرنا آپ نے سب سے پہلے بتانا ہے جس طرح کل تماشا بنا رہا ادھر سے جاؤ ادھر سے جاؤ آپ کو فائلے نہیں ملتی اور کہہ جی ہمارے پاس drop نہیں ہے اگر drop نہیں ہے تو ہم نے discuss کس چیز کو کرنا ہے ہم نے کس point پہ consensus لینا ہمیں پتہ تو چلے جی کیا کچھ ہے تو بانی پیٹیپ کا اس حوالے سے کوئی پیغام ہے دیکھیں اس سے بھی میری ملاقات نہیں ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو بتائیں اس حوالے سے آپ کو پٹیشن دائر کرنا جا رہے ہیں شاید انشاءاللہ وہ ایک چولی اس لیے کر رہے ہیں کہ ابھی پورم پورے نہیں کیا